اسلام علیکم وعلیکم سلام بیٹا ٹھیک ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں خیر سے ہاں جی بلکل خریز ہے آپ خوش مزاج لگ رہی ہیں ہاں جی میں خوش مزاج ہوں بیٹا یہ سب میرے بچے ہیں جو ہیں نا میرے در رہ رہی ہوں نا ہوں میرے بچے ہیں میں نے بہت عرصہ ہوگئے کام کرتے ہیں بیٹا گزارہ نے سے چلتا پھر میں نپونیا اور نالی یہ لگائے نے بل لاتے نے بیٹا کیا کریں منگیائی بوت ہو گئی ہے گزارہ نے چالتا بیٹے اسے بجا تو کر کے اپنا بچے بغیرہ بچے ہیں نے بیٹا کیا کرے بچے آپ پاپا نہیں کر رہا ہوا لینے بیٹا اسی بڑے ہیں والدہ کو نہیں سمبھالتے وہ والدہ بھاری ہوتی نا والدہ بھاری ہوتی ہے بچے ایک بھی بھار دوئے گا جو ان کو پال لیں گے بیٹا مہا کو نہیں پال سکتے مہا بابا کو بھاری ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بچے آپ کی خیریت پوچھنے نہیں آتے ہاں پوچھتے ہیں اور کو اللہ کا شکر ہے پوچھتے ہیں رہتے ہیں ہم کٹھی رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے محنت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے بیلہ رہنا اچھا نہیں لگتا ہم شروع تو لے کے محنت کرتے ہیں میں دن میں پنجاز سٹھ سار ہو گئے کام کرتی کو پر میں ڈیوٹی کرتی پھر میں یہ لگاتی مجھے اچھا لگتا دابل ڈیوٹی اب تک کر رہے ہیں ہاں ڈیوٹی کرتی میں مجھے اچھا لگتا کام کرنا صبح ناشتہ بھی بنا نہیں ہوں بنا کے اپنے بیٹی اور پوتے کو دے کے بھی آتی ہوں میاں میرا دان پیارا ہو گیا ہے تو میں کیا کروں کب گئے میاں میاں میرے کو ہو چلنے کوئی دس بارہ دن ہو گئے نہیں خوت ہو بچے بہت ہیشتے کھاتے ہیں ہماری بیٹی کو کھانا بھی دیتے ہیں اچھے کیا انہیں بیمار ہو گئے تھے ہاں جو انہوں کو گردے فیل ہو گئے سی انہوں نے گردے فیل ہو گئے ساں دس کو دن منجیتے لیٹے نے پھر واللہ نے پیارا ہو اچھا سات رہا ہے ہاں بہت اچھا آپس میں لڑائی جھگڑا آپ سخت تھے ہاں میں سخت تھے سوڑا سا پھر آپ گسہ بھی مار لیتے ساں پھر آپ سلو بھی کر لیتے ساں نہیں تو وہ سخت نہیں تھے نہیں وہ سخت نہیں وہ تو بہت ہی اچھے ساں وہ آپ کے تابعہ داری رہے ہاں کیسے تاریمانے آنا ہے یہ کر لے وہ کر لوں آپ کی کھانے پینے کا خیال بھی رکھتے تھے ہاں اس کی خدمت میں نے بہت کیے بہت خدمت کی اس کی اٹھی تو لنگو اٹھ بدل یہ کرو پیپر لاؤ وہ کرو بچوں نے بہت کی تھی میرے نے آپ کو کن بچوں میں سے کس بچے سے زیادہ پیار ہے بچے سے ماں کو تا سب بھی پیارے ہوتے ہیں زیادہ کون دل کے قریب کون زیادہ میرے بڑا جو بیٹا نا سب سے بڑا تمہارے جیسے والدہ اور والدین کو بڑے بیٹے سے زیادہ پیار کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ گھر کا سیرا ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے وہ دل کی بات لیتا ہے یہ بات بھی ہے نہیں تو گھر کا جو بڑا ہے وہ آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے بڑا بیٹا ہاں وہ بڑا خیال کرتا ہے صبح بھی آنکہ بٹھا ہوا تھا امی پریشان ہو یا کر کوئی بات نہیں نہیں کوئی اپنی خدمت خدمت بھی کرتا ہے گلی باتی بس خیال رکھتا ہے گلی باتی تک کرتے ہیں ماں کو ہوئے نہ گھر کو سب کو اچھا لگتا ہے اپنے ماں باپ کو باہر نہ نکال گئے ٹھیک ہے بھاری بیٹھے نا پیسے پیسے کو کیا کرنا ہے پیسے کو کیا کرنا ہے کار بیٹھ کے بیمار ہو جام آنگے اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں کہیں بیمار نہ ہو جائے آہ میں بیٹھ رہے میں کام کروں میں کہتے ہیں میرے عدد بھی کام کرنے کی پیسے کو کیا کرنا ہے بس ضرورت کئی ہو آہ آہ ضرورت تو پیسہ ہو تھا کس کا دل نہیں کرتا دوپے بچھنے کو زیادہ پھر وقت ہی نہیں ٹائم بھی نہیں پاس ہوتا لیکن ماں جی ادھر تو اب سخت موسم آ رہا ہے گرمی آ رہی ہے کوئی بات نہیں یار کوئی بات نہیں آ رہا تو پھر کیا پھر کیا گرمی سے کوئی گبرار نہیں مجھے کوئی نہیں اللہ ہمارے رکھواری کرتا ہے ابھی دل نہیں کیا گھر میں اسی اسی ہی لگے ہوں اسی ہی لگے ہوں خداوند کا شکر پوتوں کو جب بیٹے کو لگے ہوئے ہیں ہمارے رات کو سوتے ہیں ہم ادھر آ جاتے ہیں کھانا کھا کے ہم ادھر آ جاتے ہیں اچھا اچھا ہم ادھر اگزارتے ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں یہ ہمارا گھار ہیں ابھی رات کتے بجے تک ادھر بیٹھیں گے مجھے ازان ہوگی نہیں شاکی ہم میں چلی جاتے ہوں گھر چلے جاتے ہیں ہاں کھانا گھر جا کے ہی کھانا ادھر بچے بہت لا دیتے ہیں گھر جا کے تھوڑا سا خال ہوتے کھانا سو جاتے ہیں اور صبح کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں صبح میں صبح اٹھتی ہوں سات بج چھ بجے اٹھتی ہوں مہد ہوتی ہوں دعا کرتی ہوں بچوں کو ایک خدا مند کے اینڈر کے دیتے ہیں لوگوں کے لئے دعا کری دی مارا واسطے کری دی جنہ کو لا دنیوں نہ واسطے کری دی اس کے پاس گھار نے اس کو قیدہ گلہ میں ان کو گھار دے دعا کری دی خدا مندہ ہم چلے سلامتی سے جائد سلامتی سے گھار کو لوٹیں مہنگائی کتنی ہوئی ہے مہنگائی تب ہوتی ہوگی اللہ معاف کریں توبہ 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 گی کا پیگٹ ہے وہ پتہ کتنے ہو گیا پندرہ رپے کا ایک سو کا ہو گیا سابر کو کلو کتنے ایک سو پچیز کا بلکہ ہو گیا پاؤ پاؤ اتنا ہو گیا کیسے گھار بیٹھے آج کر کے دور میں پتہ کیا ہوا ہے بل کھاڑ کام ہو جاتے ہیں سردی گھر میں سردی کو ابھی آج دور میں کوئی کام نہیں ہوا فرق نہیں پڑا پہلے تھوڑے حلاد بیٹر تھے بیتر تھے بیتر سا رہون نہیں بیتر ہی گئی بچوں پہ غصہ بھی آتا ہے آپ کو دانٹتی ہیں بڑے 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 دانٹ سے ہی پھر میں پیار کرتی ہیں پہلے دانٹدی ہیں دل میں کچھ نہیں ہے اسی وقت غصہ نکال لیا جب تو دل میں کیا رہنا ہے دل میں تو کچھ نہیں رہا آپ مجھے بتائیں آخری بات پوچھنی ہے مجھے کہ آپ کے زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے جو آپ کہتی ہیں کہ اللہ وہ پوری کر دے میری خواہش اے خداوندہ کسی سے میں خدمت نہ کرواؤں میں تیری بندگی کروں میں نے ٹور دے پھر دے لے جائے واج مار رہا بس میری ایک خواہش محتاجی نہ دے اللہ کسی بھی صورت کسی چیز کی ضرورت نہیں میں نے بھی صرف ہمیں دوڑے خداوندہ کی شکر آج کال دا دور ہے گا کوئی کسی رو سامدہ نہیں بیٹا ہم دیکھتے ہیں اپنی اولاد نہیں سمبھالتی ہاں جی وہ آنڈی بہویں وغیرہ کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کا خیال خیول پوتریں بھی کر دیں یہ بھی بچے کرتے ہیں یہ بھی سب لوگ کرتے ہیں مارا خیال آپ ہیں اتنے اچھے تو سب خیال تو کریں گے اس کو میں نہیں کرتے نکال لیتی میں گستا جب آتا ہے گستا دادو مماثر کو خالاں یہ سارے بچے بہت شکریہ آپ تینکی والدہ جن سے ہم بات کر رہے تھے یہ کسی کی دادو ہیں کسی کی نانی ہیں کسی کی والدہ ہیں لیکن سب سے بڑھ کر کہ جس محنت سے اور جس کمال سے انہوں نے زندگی کی گاڑی کو یہاں تک لے کے آئے ہیں ان کو سلام ہے ان کی محنت کو بھی سلام ہے اور آج کا پروگرام ان سارے پھیری والوں کے نام جو رزق اکٹھا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا دانہ دانہ اکٹھا کر کے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح حالات کے ساتھ لڑتے بھڑتے رہتے ہیں اگر انہیں پروپر پشت پناہ ہی ملے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو شاید ان کا کل بہتر ہو سکے فادشہ باز خان کو لیبرٹی سے اجازت دیجئے اللہ نکے پان موسیقی موسیقی